موسیقی 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 کر حیرانی ہوگی کہ جو گجرات ایک سمیہ پر ایسا لگنے لگا تھا کہ ایک سو ستر کے بھیتری سمٹ جائے گی اب اسی گجرات کی ٹیم نے راحل تیوتیا کی تہیس رن کی پاری وہ بھی ماتر آٹھ گندوں میں تین چوکے چھکے کی بادولت اور شممن گل کے نوازی رن کے چلتے ایک سو ننانوے رن کا اسکور جھولیا وہ بھی چار وکٹ گوا کر اور پنجاب کے آگے لکشے رکھ دیا دو سو رن کا حالانکہ دوستو یہاں شممن گل بھلے اپنا شتک پورا نہیں کر پائے لیکن انہوں نے نوازی رن بنا کر پورے ہندوستان کا دل جیتا اب پنجاب کی گیندواجی کے بارے میں آپ کو بتائیں تو یہاں پنجاب کے لیے کگیسو روارا نے جان چار اوور فیکت ہوئے چاوالی سرن دے کر دو وکٹ حاصل کیے تو ہرپریت برار اور ہرشل پٹیل کو ماتر ایک ایک وکٹ ہاتھ لگا باقی پنجاب کی گیندواجی اس میدان پر کچھ زیادہ خاص اچھی رہی نہیں اب پنجاب کی ٹیم کی باری تھی اس میدان پر آ کر دو سو رن بنا کر مقابلے کو جیتنے کی اور ویسے بھی لگاتار دو مقابلے ہارنے کے بعد پنجاب کی ٹیم یہاں جیت کے ارادے کے ساتھ اتری جہاں شکر دھون اور جونی بیشٹروں نے پاری کی شروعات کی یہاں پر پہلے ہی اوور میں چھے گیندو میں تہرہ رن جڑ کر جونی بیشٹروں نے اپنے ارادے پوری طرح سے جاہر کر دیئے تھے کہ وہ میدان پر یہ میچ جیتنے کے لیے آئے ہیں نا کی ہارنے کے لیے لیکن ان کا ساتھ نبھانے والے شکر دھون یہاں چوک کر بیٹھے اور یہاں شکر دھون نے دوسرے اوور کی پہلی گیندو کو آف سائٹ کی طرف مارنے کی جور سے کوشش کی جس کے چلتے گیند بلے کا کنارہ لے کر سیدھا اسٹمپ میں جا کر لگ گئی اور شکر دھون بولڈ آؤٹ ہو گئی اور یہاں شکر دھون دو گیندو پر ماتر ایک رن بنا سکے اور شکر دھون کا وکٹ جیسے ہی گرا یہاں پنجاب کے فینس نراش ہو گئی کیونکہ دوستو پنجاب کی ٹیم اب اس میچ میں کمجور نجر آنے لگی کیونکہ شکر دھون سب سے اچھی فارم میں پنجاب کے لیے چل رہے تھے اب دھون کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اترے پرب سیمرن سنگھ جہاں جونی بیشٹرو اور پرب سیمرن سنگھ نے اب سوچ سمجھ کر آگے قدم رکھنے شروع کیے لیکن یہاں پر گجرات کی گیندواجی رکنے کا نامی نہیں لے رہی تھی انہوں نے تو ٹھان رکھا تھا کہ آج پنجاب کی ٹیم کو دس اوور سے پہلے ہی باپس پاویلین کی رہا دکھانی ہے اور یہاں ہوا یہ شمن گل نے اپنی کپتانی سے پنجاب کے اوپر پورا دواب بنا کر رکھا حالانکہ جونی بیشٹرو کوشش بھلے کر رہے تھے ٹیم کو سنبھالنے کی لیکن دوستو یہاں پنجاب کے لیے مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا یہاں پر جب چھٹے اوور کی پہلی گیند نور احمد نے کروائی تو جونی بیشٹرو سمجھ نہیں پائے اور گیند کو لیکسائیڈ کی طرف کھیلنے کے چکر میں میڈل اسٹمپ اپنا اکھڑوا بیٹھے جس کے چلتے ہیں جونی بیشٹرو ماتر تہرہ گیندوں میں چار چوکوں کی بدولت 22 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور جونی بیشٹرو کا وکٹ جیسے ہی گرا پنجاب گنگز کی ٹیم نے 48 رن کے کل سکور پر اپنے دو بڑے وکٹ گوا دیے تھے اب یہاں سے پنجاب کی پاری پوری طرح سے لڑکھڑاتی ہوئی نظر آنے لگ گئی کیونکہ جونی بیشٹرو اس مقابلے میں اچھے دکھ رہے تھے اب جونی بیشٹرو کا وکٹ گر جانے کے بعد اترے سیم کرن جہاں سیم کرن نے پچھلے مقابلوں میں اچھا پردرشن نہیں کیا ہے لیکن اس کے بعد بجود بھی آج لگ رہا تھا کہ وہ پرب سمرن سنگھ کے ساتھ مل کر اچھی ساجداری کریں گے دونوں بلے باجوں نے تیسرے وکٹ کے لیے لگ بھگ 16 رن جوڑے بھی لیکن دوستو کسی کو کیا ہی پتا تھا نور احمد آج اپنی پیک پروں گے اور انہوں نے موہیت شرما کے ہاتھوں پرب سمرن سنگھ کا بھی کیچ تھمبا دیا جیہاں دوستو یہ پچھ جو کی پیسر گیندواجوں کے لیے اچھی مانی جاری تھی وہاں پر نور احمد اپنی شاندار گیندواجی سے پنجاب کنگز کی ٹیم کو روندے پڑے تھے یہاں پر پرب سمرن سنگھ 24 گیندو پر 5 چوکے اور ایک چھکے کی بدولت 35 رن بنا کر اپنا وکٹ گواہ بیٹھے اور پنجاب کی ٹیم کے لیے جب پرب سمرن سنگھ کا وکٹ گرا تب ان کا اسکور ماتر 64 رن پر 3 وکٹ ہو چکا تھا اب پنجاب کی دکتیں بہر بھی زیادہ بڑھتی چلی جاری ہیں تھی پنجاب کنگز اسی آج کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ سیم کرن کا بلہ چلے گا میچ جتاؤ پاری کھیلیں گے لیکن یہاں پر سیم کرن اور سکندر رضا کے بیچ ساجہداری آگے بڑھتی اس سے پہلے ہی عظمت اللہ عمرزائی نے سیم کرن کو بھی فسا لیا اور یہاں کین ویلیمسن کو وہ آسان سا کیچ تھما بیٹھے جس کے چلتے سیم کرن ماتر 8 گندوں میں 5 رن بنا کر چلتے بنے اور جیسے ہی سیم کرن کا وکٹ گرا یہاں پر پنجاب کینگز کی ٹیم نے اپنے چار بڑے وکٹ 70 رن پر گرا دیے تھے اب یہاں سے 60 گندوں میں پنجاب کو جیتنے کے لیے 117 رن کی درکار تھی سکندر رزا اور ششانک سنگھ میدان پر بڑا شوٹ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے تو نظر آ رہے تھے لیکن دوستو اب شاید کافی دیر ہو چکی تھی پنجاب کینگز کی ٹیم اس مقابلے میں خارتی ہوئی صاف طور پر نظر آ رہی تھی لیکن یہاں پر سکندر رزا اور ششانک سنگھ نے اپنی آس نہیں چھوڑی وہ جانتے تھے کہ اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے تو یہاں پر ڈر کر کام نہیں چلے گا گجرات کے گندواجوں کی جمکر پر اکشا لینی پڑے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان بلے باجوں نے مقابلے کو پلٹنے کا کام کیا جی ہاں دوستو سسانگ سنگھ کا بلہ رک نہیں رہتا تو دوسری طرف سکندر رزا بھی منجے ہوئے کھلاڑیاں وہ جانتے ہیں کہ اگر مقابلے میں بنے رہنا ہے تو باؤنڈری کے پار گندوں کو پہنچانا پڑے گا لیکن دوستو یہاں پر راشد خان نور احمد اور موہیت شرما کی وجہ سے پنجاب کی ٹیم پچھڑتی ہوئی نجا رائے باقی اب آپ سبی کی کیا رائے ہیں اس رومانچک مقابلے کے بارے میں اور آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے اپنی رائے ہمیں جرور بتائیے گا